موسیقی 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 عمران خان سے اور میری محبت پوشیدہ بھی نہیں رہی میں نے کوشش کی اپنی محبت کو پوشیدہ رکھنے کی رکھ نہیں سکا کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ایک جڑے اور پہچیدہ اور جکڑے ہوئے جو ایک سیاسی سسٹم ہے یا جو ایک حکومتی سسٹم ہے اسے ہماری جان چھوٹنی چاہیے عمران خان نے کہا کہ جی نوے روز میں وہ کرپشن ختم کر دیں گے یہ ان کا جذبہ اور یہ ان کی اگر نیک نیتی ہے تو ہمیں اس جذبے کو اسلام کرنی چاہیے اور ہمیں ان کی نیک نیتی کے لیے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ایک تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کا اور لکھا بھی تھا میں نے اپنے کولم میں کہ ایک تو آپ کا جو یہ نوے روز میں کرپشن ختم یہ جو نوے روز والی بات ہے یہ ویسے ہی بڑی ایک جو ہے متنازع سی بات ہے اور یہ وہ زیاؤلک کے جو الیکشن کے نوے روز تھے یہ لوگ اس کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو نوے روز والا نعرہ ویسے ہی بڑا بدنام ہے اور جنرل زیاؤلک نے کہا تھا ایک فوجی عمر نے کہ میں نوے روز میں الیکشن کراؤں گا اور پھر وہ یارہ سال نو سال جو ہیں یارہ سال وہ الیکشن نہیں کروا سکا تھا تو جو نوے کا جو ہنسہ ہے اس کا اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے تو اب خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ نوے روز میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا زیاؤلک نے بھی کہا تھا کہ میں نوے روز میں جو ہے وہ ختم کر دوں گا نہیں کر سکا تھا تو اب عمران گو کے نیت کا فرق ہے زیاؤلک کی نیت اور تھی عمران خان کچھ کرنا چاہتا ہے جو بظاہر ہمیں احساس ہوتا ہے کرسی کے اپنی نیت نہیں ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک کہتے آپ اچھا اب نوے روز میں کرپشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی سطح کی کرپشن میں ختم کر دوں گا مجھے پورا یقین ہے کہ نوے روز میں اوپر کی سطح کی کرپشن بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اور ایک بات ہے وہ میں نے عزرہ مزاک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی خدمہ میں ارز کی تھی لکھا بھی تھا میں نے کہا جی کہ آپ نوے روز میں آپ نے جس دن سے کرپشن ختم کرنے کی بات کی ہے کہ میں بھی آپ کے اتنے حق میں نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس ملک سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہو گئی تو ہمارا تو کام ہی کوئی نہیں ہونا یہ نا سارے کا سارا سسٹم آج تو پھر آپ کسی افسر سے دو چار سو روپیہ دے کے یا دو چار ہزار یا دو چار لاکھ یا دو چار کروڑ روپیہ دے کے اس سے اپنا جائز کام کروا لیتے ہیں جب ایک افسر کو پتا چلے گا کہ جی مجھے تو کوئی اس میں سے انٹرسٹ نہیں ہے مفاد نہیں ہے وہ تو فائل کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے گا نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نا جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضرور ہے یقینا یہ بات اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر کوئی حکمران نیک نیتی سے یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اس ملک سے جو کہ ایک بہت بڑی لانت ہے اس ملک کی کرپشن منافقت کرپشن بدنیتی یہ بڑی لانتیں ہیں اس ملک کے ساتھ جو ہم لوگوں کی وجہ سے چمڑی ہوئی ہیں اگر کوئی حکمران نیک نیتی سے یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے یہ ختم کرنا ہے تو میرے خیال میں نوے روز میں نہیں کرے گا تو وہ نوے ماں میں کر لے گا وہ کوئی دو چار سال میں کر لے گا لیکن اس کا نیک نیت ہونا اولین شرط ہے اگر وہ نیک نیت ہے تو وہ ضرور یہ کر سکتا ہے اور ضرور وہ سسٹم کو تبدیل کر سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے لئے ایک ٹیم درکار ہوگی اور ٹیم کا انتخاب وہ خود کرے گا اور اگر وہ اچھی ٹیم کا انتخاب کرے گا تو پھر وہ اپنے جو خیالات ہیں جو نیک نیتی ہے اس کو وہ کوئی عملی جامع پینا سکتا ہے لیکن اگر اس نے اچھی ٹیم کا انتخاب نہ کیا جس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں بڑی بڑی اکلوں والے لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اگر اس نے وہ نہ کیا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سسٹم کو اس نے کیا تبدیل کرنا ہے سسٹم اس کو تبدیل کر دے گا تو سر مطلب جو ینگسٹر ہیں سر وہ زیادہ تر تبدیلی کے جو نعرہ وہ ینگسٹر کا ہے جو میڈل ایج کے لوگ ہیں سر وہ جو ایک صورتحال بنتی ہے کہ کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے اس پروریش ان کی براؤٹ اپ ان لوگوں کا اس میں ہوئے ینگسٹر کا تجربہ نہیں ہے جو سکسٹیز کے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ اتنے فاعل نہیں ہو سکتے ہیں مارچرے میں سر برف پگلے کی کیسے ہی دیکھیں میں صرف کوئی مشکل کام نہیں ہے میں پھر یہ آپ کو بتاؤں ینگسٹرز ہوں یا اول ڈیز کے لوگوں کوئی مشکل کام نہیں ہے بسیکلی پاکستان میں جو فقدان رہا ہے لیڈرشپ کا لیڈرشپ سے مراد میری یہ ہے کہ پیور لیڈرشپ نیک نیت لیڈرشپ درد دل والی جو اس ملک کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہوں یہاں پر ہماری جو سو کال لیڈر جو ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں وہ تو سارے کے سارے اپنے اپنے ذاتی مفادات سے جھڑے ہوئے پاکستان میں میرے خیال میں ایک نام جو ہے وہ ہمارے بزرگ لیتے ہیں اور ہم نے بھی جہاں تک پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں ذلفکار علی بھٹو کے بارے میں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا گو کہ ذاتی حصیت میں اس میں بھی بہت خرابیاں تھی لیکن ہم نے جو سنا ہے اور جو ان کی تقریریں اور ان کی باتیں اور ہمارے بزرگوں ہمارے بزرگ جو کچھ بتاتے ہیں اور جو کچھ ان کے بارے میں پڑا اور انٹرنیشنل ہی جو ان کا ایک کردار رہا جو ان کا ایک رول رہا پاکستان کے لیے تو میرے خیال میں کہ ذلفکار علی بھٹو ایک ایسا شخص تھا جسے صحیح معنوں میں لیڈر کا آ جا سکتا ہے اور وہ اگر اس کو اور اس کے لیڈر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کو امریکہ نے نہیں رہنے دیا کیونکہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو بھارت بھی اپنی جگہ پہ ہم کلیم بھی کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ہماری دشمنی لیکن یہاں پہ پاکستان میں جس طرح امریکہ نے لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور جو کچھ امریکہ نے پاکستان میں کیا آپ یقین کریں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ ہے وہ شاید بھارت سے زیادہ بڑا دشمن ہے پاکستان کا ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ امریکہ نے جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ خریدا لوگوں کو اور ان بکنے ہوئے بکے ہوئے جو لوگ ہیں جو نمبر دو لوگ تھے جو ہر شعبے میں تھے وہ آپ کی عدلیہ میں تھے وہ آپ کی سیاست میں تھے وہ آپ کی انتظامیہ میں تھے وہ آپ کی فوج میں تھے بلکل صحیح وہ جو بکے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر کوئی پاکستان میں لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی بلکل ٹھیک ہے اور لیڈرشپ کا جو ہے وہ فوجتان ہے اب اس میں ہم جو ہے وہ بس یہی سوچتے ہیں لیکن اگر کوئی جنمنلی کوئی لیڈر آ گیا وہ پاگل آ گیا آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی شئے تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں تو وہ نیک لوگ جو ہیں وہ جن کے وجہ سے پاکستان کا وجود اب تک قائم ہے اتنی ورنہ آپ کے جو حکمران طبقہ ہے آپ کے سیاستدان ہے اور خود عوام